موسیقی نگران دور حکومت میں منگوائی گئے گندم کی ادائیگی بھی پنجاب حکومت کے گرے پڑ گئے پاسکو کا امپورٹڈ گندم کی ادائیگیوں کے لیے بارخام حکمہ خوراک پنجاب سے رابطہ 32 رب 28 کروڑ 90 لاکھ کے بقائجات کی ادائیگی کی جائے دستاویزات کے مطابق مجموعی طور پر 7 لاکھ 62 712 میٹرک ٹین گندم خریدی گئی پانچ لاکھ میٹرک ٹین گندم کی مد میں 51 عرب روپے کی ادائیگی کی گئے پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمن کا انتقام ممبر صوبائی اسمبلی سبدر حسیند صاحب قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمن ممتقب قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس اسمبلی کی نئی امارت کے کمیٹی روم میں ہوا سی سی پیو لاغور بلاد سبی کمیانہ کی ایک ہفتے کے لئے کالیورپ روانگی دیا جی یزشان رسکر کے پاس سی سی پیو کا اضافہ چارج بلاد سبی کمیانہ 16 آگست کو دوبارہ چارج لیں گے سندر میں شہید ای ایس ای نظیر احمد کی پولیس لائن کلا گچر سنگ میں نماز جنازہ آدھا آئی جی سی سی پیو سمیت پولیس اوفیسر اور اہلکاروں نے نماز جنازہ میں شرکت کی پولیس کے چاکو چوبند دسترے نے شہید کے جسدی خاکی کو گارڈ آف آنے پیش کیا سی ای ای چوم نے ملزم نوید کی گرفتاری کے لئے سندر میں چھاپا مارا تو ملزم نے فائرنگ کر دی آئی جی پنجاب کا باقی کا نوید اس ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا سوکبر خاندان سیدیلی ہمدردی اور تازیت کا اظہار وزیراعلا پنجاب نے شہید ای 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 سائی نظیر کو خراج تحسین پیش کیا مریم نواز بولی پنجاب حکومت شہید ای ای سائی نظیر کی فیملی کا بھرپور ساتھ دے گی بی جی آئی راہمان روکٹر شاہی صدیق قتل کیس میں اہم پیش رفت پولیس نے مقتول کے بیٹے کی دوست کو بھی شاملے تبتیش کر لیا قط میں ملعبش دیگر ملزمان کو بھی ٹریس کر دیا گیا تینوں ملزمان کریمنل اور سابقہ ریکارڈ جاتا ہیں پولیس درائق کے مطابق ملزمان چوری کی متعدد وارداتوں میں مطلوب ہیں ملزمان میں باپ بیٹا اور بھتیجہ شامل امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صالح بن محمد البدیر کی پاکستان آمد تیرانگست کو مربز اہل حدیث راگی روڈ کا دورہ کریں گے امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صالح بن محمد نبی ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف وردو بزار کے تاجر میدان میں آگے تاجروں کے قول پر آجزوی ہڑتا دکانوں کو تعلی لگا دیئے تاجر راہنما کہتے ہیں سٹیشنی پر سیل ٹیکس واپس دیا جائے ٹیکس سے تعلیمی خراجات میں مزید اضافہ ہوگا آئندہ کا لاحعمل بھی تیر کریں گے نام بدلہ مگر کام نہ بدلہ سی اے کو ارگنائز کلام یورٹ میں بدل دیا گیا مگر کارکردگی میں فرق نہ سکا انکوائریز میں سزایافتہ اور فیل پوسٹنگ کی ببندی والے آفیسز کی تائیناتیو کا انکشان جیونر ڈیفنس میں ڈی ایس پی سیٹ پر سزایافتہ انسپیکٹر رئیس خان لودھی تائینات ریکارڈ کے انطابق رئیس خان لودھی منصوریات کے الزام میں جیل یاترہ بھی کر چکے ہائی کورٹ کی پی ٹی اے کو جلسے کے لیے ڈیپٹک مشنور کو دوبارہ درخواست دینے کی ہدا ہے پی ٹی اے جلسہ چودہ کے بجائے تیرہ اور میرار پاکستان کے بجائے ناصر باؤ یا موسی گیٹ کی درخواست دے گی یسیس علی باقر نچوی نے پی ٹی اے کمیرار پاکستان پر جلسے کی اجادت کی درخواست پر سامات کی انتظامیہ نے چودہ انگرس کمیرار پاکستان میں مامی رشت کے باعث جلسے کی اجادت دینے سے انکار کیا ہائی کورٹ کا ایمن نے حاجی امتیاز کو آئندہ سامات پر بادیاب کر کے پیش کرنے کا حکم آئندہ اگر مغوی کو بازیاب کر کے پیش پناہ کیا گیا تو سخت احکامات دوں گا ایڈوکر جنرل بھی اگلی سامات پر زیادتی ہے اس نے پیش جیسے سلیبا کا نچوی نے سامات جمعہ تک ملتوی کر دی لہور سمیت صبح پر میں میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحانات کے لیے ڈیٹ شیٹ جاری امتحان کا آغاز بیس اگس سے ہوگا رول نمبر سلیب گیارہ کے وجہ دس اگس سے جاری ہوں گی پہلا پیپر ایڈوکیشن اور تاریخ اسلام کا ہوگا ایک کس اگس کو انگریزی اور بائیس کو مطالعہ پاکستان کا پیپر ہوگا دو سپٹمبر کو میٹرک کا آخری پیپر بیالوجی کا ہوگا تین سپٹمبر کو ناہم جماعت کے پیپرز شروع ہوں گے میک مہارا ایڈوکیشن کا کالوجیس سربراہان کو پچھلے سال سے دو لاکھ مزید داخلے کا ٹاز دیں تلیمی سال کے لیے کالوجیس میں داخلوں کا سلسلہ جاری میک میں کی اداف پر کالوجیس سربراہان پریشان کالوجیس سربراہان کا کہنا ہے کہ غیر منطقی اداف کا حصول ممکن نہیں آفیسلز کی جانب سے غیر ضروری دباؤ ڈالا جا رہا ہے ایکسپائر ڈرائیونگ لیسنس کی تجید کے لیے شہریوں کو ریلیف سولہ جنری دوہزار چوبیس سے قبل زائد المیاد ڈرائیونگ لیسنس پر جرمانے کے پیس میں اضافہ واپس سولہ جنری دوہزار چوبیس سے یا اس کے بعد ایکسپائر لیسنسوں پر نیا فیس شیڈول لاغو ہوگا پرانے شیڈول کے مطابق ایکسپائر لیسنس پر جرمانہ پجھتر سے پانچ سو روپے فیس سال تھا موسیقی